بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب میں امید کو ہوں انشاءاللہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر خریت سے ہوں گے جی تو ویورس ہیپی رمضان مبارک ٹو آل اف یو ایچ این ایوری ون اف یو پلیز رمیمبر میں انیو دعا مجھے آپ کے ساتھ پیزا سموسا کی ریسپی شیئر کرنا تھی سو آج میں آپ کے ساتھ پیزا سموسا بنانے جا رہی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پساند آ رہی ہیں پلیز کومنٹس میں بتایا کریں اس سے حوصلہ سائی ہوتی ہے اور پھر بننا اور دل کرتا ہے کہ اور اچھے سے اچھی ریسپی آپ لوگوں کو دے چلے جی میں سب سے پہلے ریسپی کی طرف آتی ہوں یہاں پر میں نے تین ادر آنین ایلیم کو چوپ کر لیا لائٹ رون ہوگے میں نے تقریبا تین ادر آنین ہے اور تھری ٹی بل سپون گھی ہے یہاں پر ہمیں جو دوسرے انگریبینز چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں یہ جناب یہ کہہ لے کہ وان کپ ہوں گے ماشروم ہے مجھے بڑے والے بہت اچھے والے ملے تھے لیکن ملے بلیک والے تھے جب بلکے دوسرے چاہیے تھے لیکن اٹس اوکے رونگسیز ماشروم یہاں پر ون گرین پیپر ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا یہاں پر ون ییلو ہے ون ریڈ ہے آپ اکورڈنگ ٹو چیز کے آپ ایڈ کریں آپ کم زیادہ اپنی مجھے کے مطابق کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ون کپ میرے جو ہے ٹو کپ ہے ٹو کپ میں نے یہ لے لی ہے سویٹ کون اور ساتھ ہی میں نے تھری سے پور جو چاپٹ ٹماٹو بوڑ گرین چلی ریڈ چلی پیسٹ جائے گی گارلک اور یہاں پر چیز تین قسموں کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلیں سب سے پہلے ہم اپنی کوکیگ کی طرف ہوتے ہیں ہمارا آنین ہو گیا ابھی میں آنین میں تھری ٹی بر سپون گارلک کیا پیسٹ اور ٹو ٹی بر سپون میں گرین چلی پیسٹ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون گرین چلی پیسٹ ایڈ کرنے کے سورا باہ ہمارا ایس میں ون ٹی سپون سالت ہے ون ٹی سپون ایرومیت مساد ہے اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاؤٹر ہے بہت جائے گا دو مینک سوچے کریں گے ایرومیت پاؤٹر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی باہ سوٹ ایڈ کھ سوٹ سوٹ ہی کچھ مینک سوٹ کریں ہے کچھ بے سوٹ کو چکر بہت سوٹ ہ رہو رہو سوٹ کریں آس ہم رو سوٹ ہی کو مل رو کی مل رو سوٹ گیا جی لیمان کا بھی یہ ہو گیا جی اب ہم دوسری سلسلے ایڈ کرتے اپنی اب یہاں پر ہم اپنی بیل پیپرز اور باستوں میں ایڈ کرتے یہ دیکھیں جی ہمارا ہو گیا پرفیکٹ اب ہم سٹوک کو اوف کرتے ہیں اس سے پہلے یہ پانی چھوڑ دے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے یہاں پر جو ہمیں چیز چاہیے وہ تقریباً سیم کونٹیٹی میں میں نے گھوٹا اور موسریلہ لی ہے اور تقریباً یہ کہہ لیں کہ 2 کپ گھوٹا ہے اور 2 کپ موسریلہ ہے اور 1 کپ جو ہے 1 & 1.5 کپ کہہ لیں وہ میں میں نے چیدر چیز سے ایڈ کی ہے میری فروزن ہے یہ دیکھیں میں نے گریٹ کان کے فروز کی ہوئی تھی یہ ہوگی اب ہم ویٹ کریں گے ہماری سبزیاں تھنٹی ہوں گی تو پھر ایڈ کریں گے پھر دھلیاں اور سپرینگ آنین جو وہ ایڈ کریں گے ابھی ہم فریش آنین کی کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اپنے گارڈن سے لے کے آئی ہوں ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے سموسہ پر کی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ طرح سے اس کی ریسیپی میں میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے یہاں پر میں نے اپنی چیز میں گرین دھنیا تیش والا اور سپرینگ آنین ایڈ کر دیا اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے اب یہ مکس کر دیتے ہیں ابھی ہم اپنی ایڈیٹیبلز کو ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی ماشروم کی وجہ سے ہمارے کلر کمیدیشن اتنی اچھی نہیں رہی لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی لاجواب ہے سیڈے جی ہم فل کرنے کی تیاری کرتے ہیں ہمارا یہ فلنگ جو ہے یہاں پر ہم نے گلو تیار کرنی ہے وہٹر ڈال کے آٹے میں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دو کی فلنگ کیا یہ دیکھیں کورنرز میں کورنرز جو ہے وہ بہت ہی ٹائٹ لی ہمیں کلوز کرنے اگر ہم ٹائٹ نہیں کریں گے تو فرائے کرتے ہوئے ساری چیز ملٹ ہو کے باہر آ جائے گے چلیں جی ساں میں آپ کے ساتھ فرائے کر کے شیئر کرتی ہوں بسکتہ رکھنا نہیں رہی کوئل ہمارا رکھ کر رہنے اس پر کو آپ نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے چیز کے لیے کیونکہ چیز بہت جلدی ملٹ ہوتی ہے نمبر اے نمبر دو اس کے کورنرز اچھی طرح ٹائٹ لی کلوز کرنے نہیں تو تھوڑا سا بھی لوس رہ گیا کورنر تو سب کچھ چیز جو اے رہا ہو ملٹ سے باہر آتے ہی ملٹ ہنے کے بعد یہ کیسے بلو ہو رہے ہیں ملٹ ہنے کے بعد یہ کیسے بلو ہو رہے ہیں ہنے اس کے لئے وسائل کرے پیس کلکار پرس پیس کلکار پر پیس کلکار پر سرے کیسر کے ساتھ پیری پیری ساکس کے ساتھ دہی میں چھامل کر کریں بسم اللہ رحمت رہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ قریبیں بہت زیادہ نیکلے یہ دیکھیں یہ میں نے ایکسٹر سے دبا دبا کے چیز سے اندر پھل کی تھی تو وہ اس لئے ایسے ہو گئے آپ تقریبا دنیا نہیں رکھیں اس میں یہ میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں فیلنگ اس کا فیلنگ جو ہے وہ آپ تھوڑی رکھیں میں ایک میں آپ کو توڑ کے دکھانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اور ٹیس میں بھی بہت ہی ماشاءاللہ نکلے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اپنی دعومیں مجھے یاد رکھیں پھی رہوں گی انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اپنی سپیشل دعومیں مجھے یاد رکھیں السلام علیکم